ہم کسی بھی کام کے کرنے کے حوالے سے ہم کسی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کام کے کرنے سے آپ کا فائدہ ہوگا یعنی آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت ہم اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں کہ کچھ نہیں جاتا سنے میں کچھ نہیں جاتا پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا ہسنے میں کچھ نہیں جاتا کھلنے میں کچھ نہیں جاتا تو اس کے لیے ایسے جملو کی ٹرانسلیشن کے لیے ایک ایڈوانس سٹریکچر کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کچھ نہیں جادہ اب سانٹینس سٹریکچر دیکھتے ہیں کی سانٹینس سٹریکچر میں ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے گائز یہ تو ایک ایڈوانس سٹریکچر ہے سب سے پہلے ناثنگ گوز ڈو کا استعمال کرنا ہے اور جو بھی اکٹیوٹیس آپ کرنے والے ہیں جو بھی ایکشن آپ کرنے والے ہیں اس کا وی ون استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے وی ون کو استعمال کرنا ہے جب ڈو پلس وی ون کو ملاتے ہیں تو یہ انفنیٹیو بنتا ہے یہ بات بھی یاد رکھے تو آئے کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں سننے میں کچھ نہیں جاتا اب دیکھو کچھ نہیں جاتا اس کے لیے ناثنگ ناثنگ گوز تو اب سننے کو لیسن کہا جاتا ہے لیسن یہاں پہ تی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے لیسن 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 سننے میں کچھ نہیں جاتا پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا کچھ نہیں جاتا پڑھنے میں پڑھنے کو سٹیڈی کہا جاتا ہے سٹیڈی فرسٹ فارم کیا ہے سٹیڈی دیکھنے میں کچھ نہیں جاتا کچھ نہیں جاتا دیکھو دیکھنا ہے دیکھنے کو سٹیڈی کہا جاتا ہے دیکھنے میں کچھ نہیں جاتا ہسنے میں کچھ نہیں جاتا ناثنے ناثنے گوز ٹو ہسنے کو لاف کہا جاتا ہے لاف لاف یہ جو جی ایچ یہ ہوتا ہے یہ ایف کا آواز دیتا ہے یہ اس طرح بنتا ہے لاف یہ لاف یہ جو جی ایچ ایف کا آواز دیتا ہے یہ بھی آت رکھیں ٹھیک ہے ناثنے گوز ٹو لاف امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے تو میرے ساتھ جڑیے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں واسلام